پردان منتری جی کی ایج بھی بہت ہو گئی ہے لیکن وہ ان زمینوں کا کیا کریں گے گریب بو سے چھین رہے ہیں میں نے دیکھا کہ ہماری بیٹیوں کو کیسے گسیٹھتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور ایک بیٹی نے دول بندو پکڑا ہوا تھا تحصیل دار صاحب کے کوٹ کے ساتھ ہاتھ لگ گیا لیکن پولیس والوں نے اسے اتنا مارا لیکن میں پردان منتری جی سے کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کیا آپ پولیس والوں سے بھلا ہی بیٹیوں کو کتنا مروائیں گے جو م اور آپ کو پڑھنے والی ہے شاہد آپ اس کو اس کی بھول ہے نمشکار آپ دیکھتے ہیں شویم چینل ڈوڑا تو آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم ڈیوٹی کمیشنر آفیس ڈوڑا میں ہیں آج جہاں پر ایک ڈی اے پی پارٹی کا بہت بہت زبردست پروٹیسٹ ہو آپ نے دیکھا کہ پہلے جمہو میں پروٹیسٹ ہوا تھا جو بھی یہ لینڈ کا ایشوز ہے اس کے بارے میں آج ڈسٹرک ڈوڑا میں بھی اس کے بارے میں زبردست پروٹیسٹ ہوا تو ہم بات کریں گے یہاں پہ جو آج بی ڈی سی چیئرمن کارا سے ہم ان سے بات کریں گے کہ آج ان نے پروٹیسٹ کیا یہاں ڈوڑا میں تو کیا ان کا کہنا ہے تھانکی سو مچ تھوڑا سا بتائیے کہ آج آپ نے جو پروٹیسٹ یہاں پہ کیا کیا کہنا چاہیے گی اس کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کے چنل کا تھانکس کرتی ہوں اور آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی کڑکتی ہوئی سردی میں ہم تمام ڈسٹرک ڈوڑا کے وہ پھر چاہے کال جگہ سر کا ایریا ہو یا پھر گلی بٹولی کا ایریا ہو چلی ہو بلیسہ ہو تھاٹری گندو ہم تمام ایریاز سے آئے ہوئے ہیں ہمارے تمام سینئر لیڈر جتنے بھی ہیں جو سروری صاحب ہے اسلم گونی صاحب ہے سلمان نظامی صاحب ہیں جتنے بھی آرس چیب صاحب ہیں جتنے ب ہیں اور ہمارا صرف پروٹیسٹ کرنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں اور خود کو شو کریں لیکن ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہم آپ کے مادیم سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے جو بڑے بڑے بنگلو میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سٹیٹ لینڈ زاہر طور پر بھی لی اور بہت پہلے سے لی ہیں ان پر بلڈروزر کیوں نہیں چلائی جاتی ہے اور جب بھی اگر یہ کانون پاس ہوتا ہے تو سب سے پہلے گریب کے گھر سے یہ شروعات کیوں ہوتی ہے یہ کیوں نہیں جن جن کے بڑے بڑے بنگلے ہیں جن کے وہ پھر سب سے زیادہ بی جے پی کے بڑے بڑے بنگلے ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے وہ میں آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج ہم کڑکتی سردی میں صبح سے چل رہے ہیں یہاں اب ایک یا دو کا ٹائم ہونے جا رہا ہے لیکن ابھی تک کسی کو یہ احساس نہیں ہوا ہے کیونکہ ہمارے پردان منتری جی ہیں جنہوں نے ایک لاکھ کا ڈرسز پہنٹے ہیں انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ کال جگاسر کا ایریا کہا ہے تانٹا درمن کا ایریا کہاں ہے ترہنکل کا ایریا کہاں ہے ہمارے تھاٹری کا اوپر کا ایریا کہاں ہے ہمارے ناغنی بٹولی کٹھیاڑا کے ایریا کہاں پہ وہاں پہ کتنی بغباری ہوتی ہے ہمارے پردان منتری جی کو یہ پتہ نہیں ہوگا ہمارے ال جی صاحب کو یہ پتہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو سیف ہیں وہ تو بخاری کے آگے بیٹھنے والے ہیں بڑے بڑے حویلیوں میں بیٹھنے والے ہیں لیکن میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہ ہم پہ یہ شروعات آپ نے کر دی ہے یہ ظلم کی شروعات آپ نے کر دی ہے لیکن ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں بلہ ہی ہماری جان چلی جائے لیکن کسی کے گریب کے گھر پہ ہم بلدوزر نہیں لگنے دیتے ہیں بلہ ہی اگر بڑے بڑے بنگلو کی ہے اگر وہاں سے شروعات ہوتی ہے تو ہم بھی اپنی حالہ کی ہمارے جو ملکیت سب کے پاس ملکیت زمین ہے لیکن تھوڑا سا بہانہ کر کے ہماری عوام نے اگر ایک بار دھوکہ کر دیا تھا پردان پردان منتری جی کو بنا دیا تھا حکمران لیکن اب ہماری عوام یہ گلتی نہیں کرے گی اگر کوئی ابھی بھی عوام گلتی میں بیٹھی ہے تو میں یہاں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا ووٹ چاہیے آپ کی سپورٹ چاہیے آپ کی زمینیں چاہیے آدمی نہیں چاہیے اگر ان کو آدمی چاہیے تھا ان کو بیٹیاں چاہیے تھی تو آج ہم اس کڑکتی ہوئی سردی میں سڑکو پہ ہیں تو ہماری پردان منتری جی کہاں سوئے ہیں ہمارے ال جی انتظامیاں کہاں سوئے ہیں اگر ان کو ہماری سپورٹ چاہیے ووٹ چاہیے پھر ہماری ان کو سیف بھی چاہیے کہ ہم ان کو سیف رکھیں لیکن ان کو کچھ نہیں چاہیے ہماری جب سے حکومت بنی ہے تب سے نوٹ بن دی یہاں تک ایم جی نریگا سکیم کو بند کر لیا اب ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے گھر تھا ان پر بلڈوز نے چلی لیکن کوئی یہ بھول میں نہ رہے نہ ہی حکومت نہ ہی ال جی انتظامیاں کیونکہ اگر ڈسٹک ڈوڈا میں کسی ایک گریب کے گھر پر بلڈوزر چلی تو ہم بھی ان کا نام و نشان مٹا دیں گے ہم کسی کے گریب کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلنے دیتے ہیں تو میں آپ کے مادیم سے پردھان منتریجی اور ال جی انتظامیاں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ لگی ہے آگ ہمارے دلوں کو ہم تمام حکمرانوں کو لگا دیں گے اگر ہماری زمینوں پر بلڈوزر چلی تو نام و نشان تمہارا بھی مٹا دیں گے جیسے کہ مہم ہر ڈسٹک پر ابھی آپ میمورینڈم دے رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہ ہیں تو جیسے کی اگر یہاں پہ اگر سرکار نے اس کا کوئی ریاکشن نہیں دیا تو آگے آپ کا کیا قدم رہے گا دیکھیں ہمارا ابھی ہمارا پیس فول پروٹیسٹ ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں ایڈمیسٹریشن بھی دیکھ رہی ہے حالانکہ یہاں پہ پولیس والے چاہ رہے تھے ہمیں دھکا دینے تو دھکا ہم بھی دے سکتے ہیں جیسے جتنے باڑی کے پورشن ان کو ہیں اتنے ہی ہمیں بھی ہم کسی سے کم نہیں ہے ہم بھی دھکا دے سکتے ہیں انہیں گرا سک ہیں لیکن ہم شہید ہو جائیں گے لیکن ہماری تاریخ بنے گی کہ ہماری پبلک کے لیے شہید ہوگے لیکن اگر وہ حکومت اتنی پاور فول ہے حکومت کے پاس اتنا کچھ ہے تو کیوں نہیں وہ آکے سڑکو پہ خود ہمارے ساتھ لڑکی ہے پولیس پورس کو آگے کیوں کرتی ہے وہ خود آکے یہاں لڑے نا یہ اگر اپنی روزی روٹی کے لیے یہ بھی پسٹل اٹھا کے آگے سے ہمیں جیس دکھاتے ہیں لیکن وہ حکومت کیوں نہیں لڑتی جو آگے کسی پول ہمیں چوڑیاں پہن لیجیے اور بیٹھ جائیے کھنکانے کے لیے کیونکہ آپ میں کوئی دم نہیں ہے اگر آپ کی محلائیں آپ ایک طرف سے نعرہ لگاتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو آج اگر چھٹیاں تھی ہماری بیٹیاں اگزیم کی تیاری کریں یا آپ کے کالے قانون کے خلاف لڑیں وہ کون کون سی لڑائی لڑے آپ نے تو پہلے ان سے نوٹ بندی کر کے تمام نوٹ تمام جتنی دولت تھی وہ چھین لی اس کے بعد آپ نے ایم جی نریگا کی سکیم کو چ کر آئے آخر میں آپ کے مادیم سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ اتنی دن دولت زمینیں لے کے وہ چھوڑیں گے کہاں پہ پر پردان منطری جی کی ایج بھی بہت ہو گئی ہے لیکن وہ ان زمینوں کا کیا کریں گے گریب بو سے چھین رہے ہیں میں نے دیکھا کہ ہماری بیٹیوں کو کیسے گسیٹھتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور ایک بیٹی نے ڈول بندو پکڑا ہوا تھا تحصیل دار صاحب کے کوٹ کے ساتھ ہاتھ لگ گیا لیکن پولیس والوں نے اسے اتنا مارا لیکن میں پر طاقت اللہ کیا آپ پولیس والوں سے بھلائی بیٹیوں کو کتنا مروائیں گے جو مار آپ کو پڑھنے والی ہے شاہد آپ اس کو اس کی بھول ہے بھلائی ریاست جمہو کشمیر میں آپ کی فورس لگی ہوئی ہے آپ کی سیفٹی کے لیے لیکن ہماری سیفٹی ہمارا اللہ کرے گا اور انشاءاللہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے کوئی یہ بھول نہ کرے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ اللہ ہے اور انشاءاللہ وہ کہیں سے بھی آپ کو مار پڑھنے والی تو آپ نے دیکھا کہ یہ تھے بی ڈی سی چیئرمن کارا سے جنہوں نے آج یہاں پہ آج پروٹیسٹ یہاں پہ جو ہوا ڈی ای پی پارٹی کا بہت ہی پیسپل پروٹیسٹ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیوٹی کمیشنل آفیس ڈوڈا میں ہے جہاں پہ آج یہ پیسپل پروٹیسٹ رہا اور یہاں پہ ڈی سی آپس میں انہوں نے میمورینڈم پیش کیا اور یہاں پہ میمورینڈم کے ہمیشہ یہ رپلائی کریں گے کہ کیا اس کا رپلائی آت ہوتا ہے آپ یوں ہی دیکھتے ہیں شنڈ ڈوڑا نمشکار